پردان منتری نریند موڈی آج بھی گجرات میں ہے تھوڑی دیر میں مشن لائف کی لانچنگ کرنے والے ہیں سوشل میڈیا پر کل سے ہی موڈی پر باتیں ہو رہی ہیں پی ایم موڈی کس کلاس روم میں گئے کس سٹوڈنٹ سے ملے کتنی دیر کس بچے سے بات کی موڈی نے کتنی تصویر کھچوائی کہ جیوال کی پارٹی نے اچانک کہنا شروع کر دیا کہ موڈی تو دلی موڈل کی کاپی کر رہا ہے کیجیوال کے ڈپٹی سی ایم تو موڈی جیسی تصویر چھپکانے لگے اور تلنا کرتے دیکھے کیا نریند موڈی سال دوہزار بائیس میں اسکول کا جائزہ لینے گئے یا پھر کیجیوال کی پارٹی آدھی ادھوری جانکاری پھیلا رہی ہے چنان میں جو داؤں سب سے زیادہ چلا اس کی حقیقت کیا ہے اس رپورٹ سے سمجھئے نریندر موڈی کی اس تصویر کو کیجیوال نے ہر بار دیکھا بار بار دیکھا کیا ہے اس تصویر کی سچائی کیا موڈی اس سے پہلے گجرات کے کسی سکول میں نہیں گئے کیا موڈی پہلی بار بچوں کے بیچ جا کر بیٹھے کیا موڈی نے کیجیوال کو کوپی کیا یا کیجیوال نے موڈی موڈل کو کوپی پیسٹ کیا اسکول کی بات پہلے موڈی نے شروع کی یا کیجیوال کو آئیڈیا آیا پولٹکس کے اسکول والے سیلبس میں کس نے کس کی کلاس لگائی ہے کیا کیجیوال نے موڈی موڈل کی چیٹنگ کی ہے بچوں کے فیوچر کا خیال ایجوکیشن کو ایکسلنس تک لے جانے والا موڈی پروگرام آج شروع نہیں ہوا یہ تو 18 سال پرانا ایکسپریمنٹ ہے سی ایم سے پی ایم تک موڈی نے خود بچوں کے کلاس روم کا مانیٹر بن کے یہ سمبھاو کر دکھایا پوری ڈیٹیل آگے دیں گے موڈی کی بات بھی سنائیں گے مگر موڈی کے دشمنوں نے پردھان منتری کی ان تصویروں پر بھی سیاسی لائن لینکھ کھینچ دی دیکھتے ہی دیکھتے موڈی کا یہ ویڈیو موڈی کی یہ تصویریں ان کے پولٹیکل دشمنوں کی ٹائم لائن پر چھپ گئیں کیجریوال نے موڈی کی سکول والی تصویر میں راجنیتک تڑکا لگایا اس میں سیسودیا کو چپکایا خود کوش چکشاکشتر کا سب سے بڑا کرانتکاری نیتا بتایا گجرات کو ورگ لائیا کچھ منٹوں کے بھی تر بھی تر موڈی کے سارے دشمن آل آؤٹ اٹیک کرنے لگے آم آدمی پارٹی نے ہی موڈی کو اسکول جانے کے لیے مجبور کر دیا گجرات میں یہ تک پھیل آیا جانے لگا گجرات میں گوپال اٹالیا نے مورچا سمالا تو دلی میں آپ کی ٹرول آرمی نے موڈی کی سکول والی پھوٹو چپکا کر گجریوال اور منیش سیسودیا کو صدی کا مہان نیتا بتا ڈالا گجریوال اور بھگوانتمان کی پھوٹو گھوما کر اسے آپ کا کلاس روم بتایا گجرات میں موڈی کی سکول والی تصویر پر پھوٹو آپ والا ٹیکسٹ چپکا کر پھیل آیا بھرشٹا چار کے آروپ میں فسے منیش سودیا تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے انہوں نے یہ کہہ کر جھوٹ پھیل آیا کہ موڈی پہلی بار گجرات کے بچوں کے ساتھ ان کے سکول میں جا کر بیٹھے سیسودیا کے جھوٹ کی پول کھولنے کے لیے دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک لیٹسٹ اور دوسری اس وقت کی جب موڈی گجرات کے مکھمنتری ہوا کرتے تھے اور اکثر اسکول ویجٹ کیا کرتے ہیں آج بڑا انٹریسٹنگ تھا آپ سے تھوڑی دیر پہلے مانے پردھان منتری جی گجرات کے گاندھی نگر کے ایک اسکول میں گئے اس میں انہوں نے بچوں کے ساتھ ٹھیک ویسے ہی بیٹھ کے فوٹو کھچوایا جیسے پچھلے سات سال سے میں ہے یا آروند کیجریوال جی کہیں اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم لوگ بچوں سے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں وہیں بیٹھ کے انہوں نے بچوں کی ڈیسک پہ بیٹھ کے فوٹو کھچوایا اچھا لگا دیکھ کے کہ دیش کے پردھان منتری جی آج بچوں کے ساتھ سرکاری سکول میں بیٹھ کے فوٹو کھچوا رہے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کام ستائش سال پہلے کر لیا ہوتا آج جب گجرات کی جنتہ چناوک میں پریورتن لارہی ہے تب آپ سرکاری سکول میں جا کے بیٹھ رہے وہ بچوں کے ساتھ میں لیٹ ہو گئے لیٹ کر دیا یہ کام ستائش سال پہلے کرتے تو آج گجرات کے ایک ایک بچے کا بہت بھلا ہو جاتا عام آدمی پارٹی کے جھوٹ والی یہ پارٹ شالہ رکی نہیں نون سٹاپ چلتی رہے کسی نے لکھا موڈی نے سکول پہنچنے میں دیری کر دی کوئی بولا شمشان اور قبرستان کی بات کرنے والے آج سکول میں بیٹھے ہیں اسی لیے کیجریوال ضروری ہے تو کوئی بولا موڈی تو کیجریوال کی ڈلی کے شکشہ منتری منیش حسی سوڈیا کی کوپی کر رہے ہیں سچ کیا ہے جانتے ہیں سچ یہ ہے کہ کیجریوال کی پارٹی کا ہر نیتہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے موڈی کی سکول والی پھوٹو پر فیک نیوز فیلا رہا ہے چلیے اب اس جھوٹ کی پول کھولتے ہیں موڈی نے سترہ سال پہلے جن بچوں کا بھوش سوارا آج انہی بچوں نے پردھان منتری کا گرینڈ ویلکم کیا کریب اٹھارہ سال پہلے موڈی نے گجرات کی شکشہ میں ایک کرانتیکاری قدم اٹھایا تھا دوہزار چار میں شالہ پرویش شوٹسو پروگرام لانچ کیا تھا اور آج اٹھارہ سال بعد اسی پروگرام کی بدولت کامیاب ہو کر نکلے بچوں کو موڈی نے پھر سے آشیروات دیا ساتھیوں بیتے دو دسکوں میں گجرات میں شکشہ کے ایک شیطن میں جو پریورتن آیا ہے وہ ابھودپورو ہے 20 سال پہلے حالت یہ تھی کہ گجرات میں سو میں سے 20 بچے سکول ہی نہیں جاتے تھے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب شالہ پرویش شوٹسو اور کنیا کنوڑنی وہ مہوسو اس کا آرمب ہوا تھا پریاست یہ تھا کہ بیٹا بیٹی جب پہلی بار سکول جائیں تو اسے اتصاب کی طرح منایا جائے پریوار میں اتصاب ہو محلے میں اتصاب ہو پورے گاؤں میں اتصاب ہو کیونکہ دیش کی نئی پیڑی کو ہم سکشت اور سانسکاریت کرنے کا آرمب کر رہے ہیں مکھ منتری رہتے ہوئے میں نے گاؤں گاؤں جا کر خود سبھی لوگوں سے اپنی بیٹیوں کو سکول بھیج دے کا آگرہ کیا تھا اور پرنام یہ ہوا ہے کہ آج گجرات میں قریب قریب ہر بیٹا بیٹی سکول پہنچنے لگا ہے سکول کے بعد اب کولیج جانے لگا ہے موڈی کے پولٹیکل دشمن گجرات میں سیاسی فائدے کے لیے بچوں کو ہتھیار بنا رہے ہیں سسودیات ٹوٹر پر جیل اور سکول والا ایجینڈا چلا رہے ہیں دلی کے ڈپٹی سی ایم کی ٹائم لائن پر اچانک اپریل دو ہزار بائیس میں ایک سکول کے ویجٹ کی تصویریں پھر سے گھومنے لگی ہیں منیش سسودیہ ان ساری تصویروں کو اپنی ٹائم لائن پر پھر سے چپکا رہے ہیں دنا دن ری ٹویٹس مار رہے ہیں آم آدمی پارٹی کا ایکو سسٹم ہر پوشٹ میں ہر ٹویٹ میں بس یہی نیرٹیب بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دلی والا کیجری وال موڈل سپر ہٹ ہے موڈی تو اسی موڈل کی کوپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جس طرح سانچ کو آنچ نہیں ہوگی اسی طرح گوڈلات میں موڈی کی شکشہ کرانتی کو بھی ان کے سیاسی دشمن اپنے جھوٹ اور پرپنچ سے ڈھک نہیں سکتے دو بچوں کا ہاتھ پکڑے انہیں سکول لے جاتے موڈی کا یہ پرانا ویڈیو تو صرف ایک اگزامپل ہے کہجری والی سکول والی سیاست کر کے گوڈلات کا بوس بننے کے چکر میں ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ موڈی گوڈلات میں آئی شکشہ کرانتی کے پرنسپل رہ چکے لیے کہجری والی اینڈ کمپنی دلی سے لے کر گوڈلات تک جس چیز کا ڈھنڈورہ پیٹ کر خود کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے موڈی کو پیچھے دھکے لہی ہے اس عام آدمی پارٹی کو موڈی کی قریب 18 سال پرانی یہ تصویر دیکھ لینی چاہیے جب موڈی نے گوڈلات کی شکشہ ویوستہ بدلنے کی مہم چلائی وہ 2003-2004 کا دور تھا تب موڈی نے گوڈلات کے گھر گھر جا کر ابھیبھاوکوں کو سمجھا کر بچوں کو منا کر راج میں یونیورسل انرولمنٹ کے پرکریہ شروع کی اور اسے پروی شوتصف کا نام دیا تب موڈی کی ایک پہل سے گوڈلات کے سکولوں میں نیٹ انرولمنٹ ریٹ 24% پڑھ گیا 2004-2005 میں ککشہ 1 سے 8 تک جو ڈراؤپ آؤٹ ریٹ قریب 19% ہوا کرتا تھا وہ 2020-2021 میں 3% پڑھ گیا اسکول آنے والے بچوں کی سنکھیا بڑھی تو 1,37,000 کلاس روم بنائے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ 2005 میں ایک کلاس روم میں جہاں 38 بچے بیٹھتے تھے وہاں اب ایک کلاس روم میں صرف 27 بچے بیٹھتے ہیں 20 سالوں میں گوڈلات میں دو لاکھ شکچکوں کی بھارتی ہوئی ریزلٹ یہ ہوا کہ 2001-2002 میں جہاں 40 بچوں پر ایک شکچک ہوا کرتا تھا وہ گھٹ کر 27 بچوں پر ایک شکچک ہو گیا گوڈلات کے سکولوں میں پچھلے تین سالوں میں 100 فیزدی انرولمنٹ ہوئی موڈی نے سیاسی فائدے کے لیے ووٹ بٹورنے کے لیے الگ الگ راجیوں کے چناؤ پرچار کے دوران ان اچیمنٹس کا ڈھنڈھوڑا نہیں پیٹھا جب تک گوڈلات کے مکہ منتری رہے موڈی چپچاپ اپنا کام کرتے رہے گوڈلات کے بچوں کا فیوچر سیکیور کرتے رہے ہر سال پرویش وطصو کی مدد سے اسکون جانے کے لیے بچوں کو پریریت کرتے رہے اور اس طرح موڈی کے مہم کامیاب دے پرویش وطصو کے ساتھ ساتھ گوڈلات سو کی شروعات کی تھی کوالیٹی ایڈیوکیشن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گوڈلات سو میں ہر ایک ودیارتی کا اس کی کھمتاؤں کا اس کی روچی کا اس کی اروچی کا بستار سے آکلن کیا جاتا تھا ساتھ ساتھ سکشکوں کا بھی آکلن ہوتا تھا گوڈلات میں سکشہ کے خیتر میں ہمیشہ ہی کچھ نیا کچھ یونیک اور بڑے پریوک کرنا یہ گوڈلات کے ڈی اے نے میں ہے سوہباؤں میں ہے ایک دسک پہلے ہی گوڈلات کے پندرہ ہزار سکولوں میں ٹی وی پہنچ چکا تھا بیس ہزار سے زیادہ سکولوں میں کمپیٹر ایڈڈ لرننگ لیپس ایسی انیکوں ویوستہیں بہت سالے پہلے ہی گوڈلات کے سکولوں کا اب انہیں انگ بن گئی تھی آج گوڈلات کے شکچہ ویوستہ پورے دیش کے لیے ایک مثال ہے اس میں کیجریوال والا پرچار نہیں بچوں کی مسکان ہے تب ہی تو ویروڈیوں کے لاکھ دشپرچار کے باوجود جب موڈی گوڈلات کی سلکوں سے نکلتے ہیں تو سلک کے دونوں طرف تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی موڈی جب بولتے ہیں تو ان کے لیے تعلیہ نہیں رکھتی اور جب موڈی انہیں بچوں کے بیچ جاتے ہیں انہیں آشیروات دیتے ہیں جنہیں 18 سال پہلے موڈی کی دور درشی سوچ کی وجہ سے زندگی میں کامیابی ملی تو وہ کیمرے پر تھانکی موڈی کہتے نہیں تھا یہ وہ بچے ہیں جو پہلے سال میں جب نریندر موڈی ڈیڈیا پاڑا گئے تھے نرمدہ جلے کے وہاں جا کر کے ان بچوں کو انہوں نے ایڈمیشن دلوایا تھا وہ پہلا سال تھا اور پرستیتی ان فیکٹ ان دنوں میں گجرات میں بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ سکول راپ آؤٹ ریشو بھی کافی ہائی تھا بچے ان فیکٹ پہلی دوسری کلاس کے بعد ہی سکول جانا چھوڑ دیا کرتے تھے لیکن یہ وہ بچے ہیں جو آج اس پرویش اتصوں میں انہیں ایڈمیشن دلوایا گیا خود نریندر موڈی کے ہاتھو بہت سال کا پہلے سپنا تھا کہ ہم بھی کبھی پردان منتری سے ملے جب دوہزار تین میں پردان منتری ہمارے گام میں آئے تھے تب ہم پہلی بار دیکھے تھے تب ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے گجرات کی سی ایم ہے جب ہمارے سکول میں آئے تھے تب ہمیں پتا چلا کہ یہ ہمارے گجرات کی سی ایم ہے اور ہمیں سکول میں ایڈمیشن دیلانے کے لیے آئے ہیں اس وقت تو آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں ہوگا نئی ہے یاد بھی نہیں تھا پھر گام والوں نے پتا ہے کہ یہ ہمارے سی ایم ہے آج جب ان سے ملے تو کیا کچھ باتچیت ہوئی ان کے ساتھ یہ جب 20 سال کا جو یہ جب گے پرہا کبھی سوچا نہیں تھا کہ دو بارہ ایسا پردان منتری جس سے ملنے کا موقع ملے گا تو کیا کہا ہونا پردان منتری جی نے ہمیں یہ پہلے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ جب ہم نے 20 سال پہلے ایڈمیشن کیا ہمارا تُمہارا ایڈمیشن کیا تو آپ اس کا کچھ فائدہ ہوا یا نہیں تو میں پہلی کچھ سے لے کہ ابھی پوچھ گریجیٹ ہو گیا ہوں تب ہی تک میں گورنمنٹ سکول یا کولیجے اس میں ہی پڑھائی ہوں اور ابھی میں گورنمنٹ جوب کر رہا ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ دیکھیں پردان منتری جی بیٹھے ہوئے یہ سٹیج پہ یہ میرا پیٹ ہے یہ آپ اچھا یہ پردان منتری جی اور آپ کہاں پہ یہ اچھا یہ آپ ہیں اچھا اس طرح سے آپ کو ٹوپیو بھی پہنا کے لے جاتے تھے بیگ اور چوکلیٹ نوٹ بوکس پینسیل سب دیا تھا سر پہلا ایسا نہیں تھا پہلا بچوں نہیں آتے تھے بھاگ جاتے تھے سکول سے جب مدی سر کے آنے سے ہماری سکول میں رونک چیسی آگئی اس نے ہمارے سکول میں سب بچوں کو گفت دیا وہ سب کچھ کیا ہمارے سکول میں ہمارے پورے سٹوڈن کا سب کا بہت فائدہ ہوا مدی سر کے آنے سے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر